اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے بارے میں بہت ہی خوب ہے لا جواب ہے یہ اداریہ ضرور آپ کو پسند آئے گا اور کرناٹک کے لوگ بھی اسے بہت پسند کریں گے ہاں صرف کرناٹک کے لوگ نہیں لوگ ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ اس اداریہ سے کچھ سابق سبق حاصل کریں گے اور ان کے من میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ لوگوں کو مصحب کے نام پر ذات پاعت کے نام پر تخصیم کر کے سیاست کرنے کی جو گھٹیا عمل چند لوگوں سے ہوتی ہے وہ مذہبت کے لائق ہے محبت ہونی چاہیے لوگوں کے دمیان بھائیچارگی ہونی چاہیے نفرت ہرگز نہیں یہ بات کرناٹک الیکشن کے بعد سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اب آئیے پہلے ماہ اقوال زیرین پڑھتا ہوں اور اس کے بعد راش سہارا میں کیا اداریہ لکھا گیا ہے کرناٹک کے الیکشن کے بارے میں وہ بھی پڑھتا ہوں سنیے گا اقوال زیرین توبہ کا قیال خوش بقتے کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدخسمت ہے فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں احساس کی مرنے پر پڑی جانے چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے تم حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رسک کم کر سکتا ہے اچھا تو اب روزنما راشتہ کا اداریہ کیا ہے انتخابی نتائج کا اشارہ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے نتائج ہوں یا اتر پردیش کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج دونوں کی ہی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے انتخابی نتائج سے ان دونوں ریاستوں کی سیاسی دشاہ اور دشاہ کا اندازہ ہوتا ہے لوگوں کے روح جانات اور ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے اتر پردیش کے بلدیاتی انتخابات میں بی جی پی نے قابل ذکر کامیابی حاصل کی تو کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے بڑی کامیابی حاصل کی کرناٹک اسمبلی انتخابات کے نتائج یہ اشارہ ہے کہ ہمیشہ ایک ہی انداز کی سیاست نہیں چلے گی لوگوں کے لیے بدونانی بیروزگاری مفلیسی اور مہنگائی جیسے ایشیوز بھی اہمیت رکھتے ہیں البتہ انتخابات سے پہلے حالات مختلف تھے ہجاب کو ایشیو بنایا گیا جبکہ اس ملک میں پردی کو تہذیب کا حصہ مانا جاتا رہا ہے بیہار اتر پردیشہ اور دیگر ریاستوں میں قواتین بڑوں کے سامنے گھونگڑ کار کے جاتی ہیں لڑکیاں دوپٹہ اوڑنی استعمال کرتی ہیں کرناٹک میں حلال گوش ایشیو بنا کرناٹک میں ملزل کر رہنے کی تہذیب پروار کرتے ہوئے مسلمانوں کو مندروں کے اجسوا میں لگنے والے میلوں میں دکان لگانے سے روکا گیا کرناٹک میں مسلمان کا ریزرویشن قتم کیا گیا ینارسی کا ذکر چھڑا گیا کانگریس کی جیت کی شکل میں وہاں دنگا ہونے کی بات کہی گئی کرناٹک اسمبلی انتخابات سے ٹھیک پہلے دکیرڈا اسٹوری لیلیس ہوئی اور اس کے بہانے یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ایسا لگتا تھا جیسے کرناٹک میں مسلمانوں کے سبر و تحمل کا امتحان لیا جا رہا مگر تعریف کرنے ہوگی کرناٹک کے مسلمانوں کی کہ وہ مشتعل نہیں ہوئے اور تعریف کرناٹک کے غیر مسلمانوں کی بھی کرنے ہوگی کہ انہوں نے سیاست کی آنچ مسلمانوں سے اپنے بھائی چارے تک نہیں آنے دی یہ بتایا کہ کرناٹک ایک خوشحال ریاست ہے اور پائیدار خوشحالی امتیازی سلوک کرنے سے نہیں آتی کرناٹک کے لوگوں نے مسلم لڑکیوں کو بے ہجاب کرنے کی کوششوں کو صحیح نہیں مانا اسے نائنصافی مانا یہی وجہ ہے کہ بی جی ایپی کے سینئر لیڈر کرناٹک کے وزیر تعلیم اور ہجاب اشیو میں پیش پیش رہنے والے بی سی ناگیش انتخاب ہار گئے کانگریس کے امیدوار شیدہ کسری نے انہیں سترہ ہزار چھے سو باون کوٹوں سے شکست دی دراصل اس بار کانگریس نے واضح موقع کے ساتھ الیکشن لڑا اور اس کا اسے فائدہ ہوا مسلمانوں کے اس ریزرویشن پر اس نے بغیر تس بتس کے کہا کہ وہ اسے بحال کرے گی بجرنگ دل پر پابندی کی بات اس نے کہی بجرنگ دل کو بجرنگ بلی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی اس کوشش میں کامیابی نہیں ملی کیونکہ کرناٹک کے لوگ بجرنگ بلی اور بجرنگ دل کا فرق جانتے ہیں کانگریس نے بدونوانی کے اشیو پر بہت پہلے سے ریاستی حکومت کو گھیلنے کی ابتدا کر دی تھی اس کا پی سی ایم کا پوسٹر بہت مشہور ہوا بی جی پی کے لیے یہ بھاری پڑا وزیراعظم موردی کی تشری مہم بھی ریاست میں بجی پی کی نیاب پار لگانے میں کامیاب نہ ہو سکی کانگریس نے کرناٹک ملک فیڈریشن کے نندنی اور گجرات کے عمل یعنی آنند ملک یونین لیمیٹڈ تنازے سے بھی فائدہ اٹھایا دوسری طرف بی جی پی نے لنگ آئیت کے اپنے سب سے بڑی لیڈر پی ایس یدو رب پاک کو جو مسلمانوں میں بھی مقبول تھے اور جن کے وقت میں کرناٹک میں مسلمانوں کے وہ اشیوز نہیں تھے جو بسوراج بمائی کے وقت میں اُبھارے گئے تھے سائیڈ کر دیا تھا اس سے لنگ آئیتوں کا ناراض ہونا فطری تھا بعد میں بی جی پی نے بھول محسوس کی یدو رب پاک کو انتخاب میں سرگرم کیا مگر جو پیغام جانا تھا جا چکا تھا اُدھر بھارت جوڑو یاترہ سے پہلے ڈی شیوکمار اور سدھا رمیہ کے مابین تنازے کی بات کہی جا رہی تھی مگر یہ راحل گاندھی کی بڑی کامیابی ہے کہ وہ دونوں کو متحد رکھنے میں کامیاب رہے ملکار جن کھڑگی کا کناٹک سے ہونا بھی کانگریس کے کام آیا کانگریس نے بڑی دانش مندی سے اسملی انتخابات کو موڈی بنا ملاحل نہیں بننے دیا اور اسے ریاستی ایشیوز تک ہی محدود رکھا ہیماچل میں بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا کناٹک میں 136 سیٹوں کے ساتھ بڑی کامیابی حاصل کرنے کا اثر آپوزیشن اتحاد پر پڑے گا اس اتحاد میں کانگریس کی اہمیت بڑے گی اس کا اثر دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات پر بھی اگر نظر آئے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کناٹک کو جنوب کا دروازہ کہا جاتا ہے کانگریس کی یہ جیت واقعی بڑی جیت ہے اس سے اس کے لیڈروں اور کارکنان کا ہوسنا بڑے گا البتہ بی جی پی کے لیے اس بار کی مایسیوں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا اب کانگریس کی حکومت جب بنتی ہے تو اسے اپنے وعدے پورا کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں محبت بھائی چارگی زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے بے روزگاری دور کرنے کی ضرورت ہے امید کی جاتی ہے کہ کانگریس جو کہ دس سال کے بعد حکومت میں آنے والی ہے ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے وہ کام کرے گی جس سے کرناٹا کے لوگ خوش ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ہمارا ملک عظیم ملک ہے سارے جہاں سے اچھا ہے اس کی خوبیاں بہت ہیں یہاں جمہوریت آج بھی برخرار ہے یہاں آئین کو پروٹیکٹ کرنے والوں کی تعداد بہت ہے اور خامیاں کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ذریعے ہو جاتی ہیں تو اسے بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں ہمارے ملک کو مزدود بنانے کے ہر ممکن کوشش ہر فرض سے ہونے چاہیے یہی آج کرناٹا الیکشن سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے خدا کریں کہ ہم ہندوستانی ان چیزوں کو سمجھیں اور او کام کریں جس کی وجہ سے لوگوں میں دوستی محبت خلوص پیدا ہو اور ملک مضبوط ہو اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ بھی المناقات ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ